موسیقی موسیقی یہ ہے کہ میں یہاں سبق سیکھنے آیا تھا طالبین بن کے آیا تھا ایک اور دوسرا اپنے محسوس کا شکریہ آدھا کرنے آئے تھا تیسری بار میں مزبیکستان آ رہا ہوں مجھے تو ایک احساس ہوا کہ مجھے بڑوں نے ڈانٹیا میں عالم تخیل میں اپنے خیالات کی دنیا میں البیرونی کے پاس چل گیا مولی سنہ کے پاس چل گیا مولی سنہ کے پاس چل گیا موسیقی جو کہ مہت کے الجبرہ کے پوری دنیا کے سب سے بڑے موجد ہیں ان کے پاس چل گیا ان کے امداد بہت بڑی آستیاں ان کے حضور جب میں حاضر ہو مجھے احساس ہوا کہ شاید انہوں نے مجھے ڈانٹی اور مجھ سے فرمانے لگے کہ کہ کہاں سے آئی میں لاہور سے آئے کیا کرنے آئے آپ حضرات آپ کی نسلوں کا شکریہ کیا کرنے آئے اور آپ سے کچھ حاصل کرنے آئے کس پہ آئے میں لاہور سے جہاز پہ آیا پھر میں تاشکن آیا پھر تاشکن سے جہاز مکترمز آیا بڑوں نے پولی سیدھیں ہیں الگرمی ہیں خورصہ خوازمی ہیں بڑی بڑی ہستیاں ان کے مدارات پہ بہن گیا بڑوں نے تو مجھے ڈانٹ کیا ہم نے تو آپ نے استادوں سے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ تو گھوڑوں پہ کھچر پہ اونٹ پہ کی تھی تم جہاز پہ جلتے ہیں بس آئے اور وہ تو رہائش نہ رکھی ہے یہاں ترکی ہوتی لیتے ہیں کہ پہلے سے تائے ہوتا ہے کہ ہوتل کی رہائش ہوتی میں مجھے ایک احساس ہوا کہ بڑوں نے بڑوں کا ڈانٹنا ایسے ہے جیسے کہ ویرانے میں مسلادھار بارش ہے بڑوں تمہیں ڈانٹا چلکہ میں آئے ہیں کیا یہ نہیں آئے ہیں گاڑیوں پہ سوالیوں پہ سفر کر کے اور تم یہ سفر ہمارے پاس تمہارے پہ سفر ہونی چاہیے تمہارے پہ سفر گھڑی ہونی چاہیے اور ایک کچھا گیا گھڑا گھڑا اور اس کچھا اور گھڑے نے بیٹھ پیٹھوں ہاتے ہیں اور چکھائی گھڑی ہاں پھر آنٹا ہمارے پاس بیٹھے ہمارے پاس ہمارے پاس بیٹھے اور کئی دن ہواری قدم برسی میں بھٹنے تےٹ کر بیٹھے تو میں نے کھانا کہاں تا ہے میں نے یہاں کھانا کھایا تھا اس ریسورنٹ پر کھانا کھایا تھا کہاں تمہیں پتا نہیں ہے ہم اسی طرح لنکھوں کے کافروں میں اپنے ساتھوں کو دیکھنے ان سے ملنے ان سے کمال حاصل کرنے ان کی قدم برسی کرنے ہم ایسی تو گئے تھے اور تو جہازوں پر سفر کر کے آتا ہے ہمارے پاس اور ایک دن کیلئے آتا ہے تو کہتا ہے کہ سارا کچھ حاصل کر کے چلا جاؤ اور یہاں سے چلا جاؤ میں نے منتے کی درخواست کی کہ میں اس دور کا آدم ہوں جس دور نہیں جس بھی کمزور ہیں اور ایمان بھی کمزور ہیں دورتے بھی ضعیر ہیں اور ایمان بھی ضعیر ہیں میں تو اس دور کا آدمی نشاہ کون ملت جی پہ ہے کہ درپر کسی کے پڑا رہا سرزیر بارے منتے دروان کیے ہوئے جی چاہتا ہے پھر وہی سب کے رات دن بیٹھا رہوں تصور ایک جانب کیے ہوئے بڑی بڑی رشتوں کے پاس جا کے ایک احساس ہوا مجھے اس طرح نہیں آنا چاہیے پر مولا میں ان سے بھی معذرت فارم ہوں اور مولا میں آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں میں ان سے بھی ان بڑوں سے بھی اور آپ سے بھی ان سے بھی معذرت ہے اور آپ سے بھی معذرت ہے مجھے ایک احساس ہوا جس احساس میں مجھے یہ بات کرنے کا احساس ہوا کہ مجھے خادم بندی آنا ہے مخروب بن گیا نہیں آنا ہے مختاج بن گیا آنا ہے بڑوں کے پاس ان سے کچھ حاصل کرنا ہے اگر تمہیں مجھے ان سے حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑے گا بہت کچھ پانا پڑے گا یقین جاریے یہ روح کی راہیں یہ روح کے دروازے یہ سچی راہیں ہیں سچے دروازے یہ صرف اس وقت کھلتے ہیں جب انسان میں سچی طلب اور انسان میں سچی طلب مجبوراً ان ہٹنوں میں رہنا ہے کوئی جاننے والا ایسا نہیں یا پھر یہاں کا کانون اور نظام ہی ایسا ہے میں کیا کروں پر ایک احساس ہے اور وہ احساس میں نے ایک کیفیت کی شکل میں آپ کو پیش کی ہے کہ بیٹا پھر یہاں آیا مجھے تو پر بیوری وہ علی سیاں موسیٰ فورزنی شیخ امدال اور کوئی کوئی ہسکیو سے ڈانٹ پڑ گئے کیا کریں ایک تک پھر دیکھ اپنی تڑک دیکھ اپنی ویہیچ دیکھ اپنے کھانے کا ہمتاک دیکھ اپنی جہاز جیسی سوالیاں دیکھ اور کہتے ہیں یہ بھی سب کو چھوک اور سب کچھ ملنی جائے بارل مجھے تو اچھے خاصی ڈانٹ پڑ گئے ایک کھوک دار کلائی بہتا ہے رہی اس کعود کہ میں ہر پال اسلح کا موتا چاو ہر پال میری پال کو اسلح کی طرف میری قدم کو میری جسمون کو میری قلم کو میری بونوں کو میری لقشوں کو اسلح کی جاؤ اور میں اسلحی قتلا؟ تکا حرام دو دنوں سے بھی کم بلکہ دو ہزار کلومیٹر سفر پائیروٹ کی ہے اور سڑکیں بہت اچھی نہیں ہیں یہاں بھرحال بڑوں کی ڈان ہے جو میں نے وجدان کی کیفیت کے ساتھ آپ کو بھی یاد کی اور ایندہ کے لیے مجھے اپنی طلب کو بڑھانا ہے اپنی طلب کو بڑھانا ہے اور اپنے احساس کو بڑھانا ہے اور احساس یہ ہے کہ میں محتاج بن کے طالب بن گیا انشاءاللہ ایسے ہو میری محتاج کیفیت ہے میرے طالب بن گیا انشاءاللہ ایسے ہو میں محتاج بن کے آنگا میں طالب بن کے آنگا باقی سواری رہیش کھانا اس کے بارے میں میں سوچوں گا کیسے آ سکتا کیا کرو میری کمزوریاں ہیں اور ہاں ایک آجی بات ہوئی کہ میں نے ساری معذوریاں بیان کی بڑھوں نے میری کمزوری در پر در پر فرنیا ہے پھر میرا وجدان کہتا ہے یہ ساری میں اپنی وجدان کی کیفیتیں بیان کرتا دیوانا جو ہوا پھر میری وجدان کہتا ہے جہاں خوب ڈانٹ پیلائی وہاں بات میں اچھا ماف کر دیا اچھا کوئی بات نہیں چلو جاں اور دوان کے ساتھ مجھے رخصہ تو رہو میں آپ کو بس یہ کیفیت پتہ چاہوں ٹھیک ہے نا بس اللہ مجھے بھی دے ہدایت کی رستے آپ کو بھی دے بس سچی راہیں مجھے بھی دے اور میری جذبوں کو میری نظروں کو میری کیفیتوں کو اللہ پاکیس کی عطا ہے السلام علیکم